ایک امریکی آفسر اس کی کیا جرت ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم منسٹر کو نہ ہٹایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے بے شرم تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کون یہ اور پاکستانیوں یاد رکھنا آپ سب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکتا ہے سب سے عظیم انسان ہم اس کی امت ہیں ہمیں ہمارا کلمہ ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہم نہیں چھکتے تم ہو کون امریکی کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ہمیں کہتے ہو کتی روز سے تم گندم نہیں لے سکتے تم روز سے تیل نہیں لے سکتے جبکہ وہ تیس فیصد کم پہ ہمیں دے رہے ہیں چیری بلوسم بوٹ پالش وہ تو بوٹ دیکھتے پالش کرتا ہے وہ امریکی دیکھتے تو اس کی کم پہ ڈانگ نہیں شروع ہو جاتی ہے یہ ہماری قسمت میں بیٹھے ہوئے ہیں جرت نہیں ہے ان کی کہ پالسی بنائیں اپنی عوام کے لیے میں نے ان کو واضح کہا میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے اسی ہزار پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا ایک دفعہ نہیں کہا شکریہ ہمارے اور خاص طور پر میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہتری آپ سے جانتا ہوں قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ڈرون اور ٹیکس ہو رہے ہیں ادھر سے بیچ میں پھسے ہوئے ہیں بچارے لوگ سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ کوئی کراچی بھاگ رہے کوئی نقل مکانی کر رہا ہے سوات میں چالیس لاکھ لوگ سوات سے نکلے کوئی مجھا بتائے کیوں ہم نے کیا غلطی کی تھی کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے اسی ہزار لوگ ہمارے سارے چھ ہزار فوجیوں نے قربانیاں دی تو کیا ہماری غلطی تھی ہماری کس سے لڑائی تھی صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا جب اس کو دھمکی ملی تو اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور پاکستان کو نقصان کروایا اس لیے جب انہوں نے میرے سے کہا کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے یہاں بیسس جائی ہیں جب انٹیوئر نے میرے سے پوچھا تو میں نے اس لیے اس کو ایبسلوٹلی نوٹ اس لیے کہا امن میں ہمیشہ شرکت کریں گے لیکن آپ کی کسی جنگ میں پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا کیونکہ میجے آپ بائیس کروڑ پاکستانیوں نے منتخب کیا تھا میرا کام ہے کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کروں آپ کی بہتری کا سوچوں آپ نے کبھی مزمت کیا ہندوستان سے آپ نے کبھی کہا ہندوستان سے کہ آپ کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں کیوں نہیں آپ بولتے کیونکہ ہندوستان سے آپ کی دوستی ہے جو فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے جو ان بچارے لوگوں کی زمینے لے رہا ہے جو بچاری ابھی ایک ان کی صحافی کو دن دھیارے اسے قتل کیا کیا کبھی امریکہ میں جرد ہے اس کو اسرائیل کو مزمت کرنے کی کیا یورپ کو میں جرد ہے تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم آپ کی جان میں شرکت کریں ہم آپ کے غلام ہیں ہم کیا ناجر ہم آپ کے کم ہی ہیں